اشتران محمد رسول اللہ موسیقی لا نتوش من قسمت بر موسیقی موسیقی عالم پنا نجاشی کے حکم پر مہاجروں کا گروہ داخل ہو تم لوگوں کا نمائندہ کون ہے تمہاری طرف سے کون بات کرے گا آلی جناب میں آپ سے گفتگو کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اس کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے آگے آ جاؤ آگے بڑھو اور بات کرو میں بڑی دلچسپی سے تمہاری بات سننا چاہتا ہوں مجھے بڑی عجیب بات بتائی گئی ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تم لوگ اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہو جو اس سے پہلے موجود کسی بھی دین سے مطابقت نہیں رکھتا ہے کیا یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں ہاں ایسا ہی ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا جناب نجاشی خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں بے شرم لوگ کہ آپ لوگ کیوں اپنے آباؤ اجداد کے دین سے تائب ہو گئے ہیں آلی جناب ہم جاہل اور بدھ پرست تھے ہم مردار کا گوشت کھاتے تھے اور ہمیشہ ناشائشتہ اور برے کاموں میں لگے رہتے تھے ہم اپنے رشتہ داروں اور پروسیوں کے ساتھ لڑتے رہتے تھے جناب اعلیٰ ہم حتیٰ کہ اپنی نو مولود بیٹیوں کو زندہ گلوا دیتے تھے اگر کوئی غلام نامامولی فرما نہیں کرتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے جاتے تھے کوئی بھی کسی بھی جگہ پر ظلم و ستم سے محفوظ نہیں تھا یہاں تک کہ خداوند متعال کی مشیط سے اچانک ہمارے اپنے درمیان سے ایک مرد اٹھا ایسا مرد جس کو سب اس کی سچائی اور امانت دھاری کی وجہ سے جانا کرتے تھے اس نے ہمیں وحدانیت کی طرف بلایا اور بدھ پرستی سے دور رہنے کی دعوت دی اس نے ہمیں بتایا کہ امانت دار رہیں پلیدیوں سے احتراز کریں اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو دوست بنائیں اور بے گناہ لوگوں کا خون نہ بہائیں اپنی نو مولود بیٹیوں کو زندہ نہ گڑوائیں جھوٹی گواہی نہ دیں یتیموں کے مال و جائدات کے بارے میں خیانت نہ کریں اور خدا واحد کے سوا کسی چیز کی پرستش نہ کریں جاری رکھو اپنی باتیں جاری رکھو جوان نبی نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھیں روزہ رکھیں اپنے کمائے ہوئے مال سے غریبوں اور ضرورت مندوں کو انفاق کریں اور یہ جان لیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی ملکیت ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے اور پھر وہی قیامت میں زندہ کرے گا اور ہمیں قیامت کے دن اپنے تمام آمال کا جواب دینا ہوگا وہ ایسا دن ہے جس میں نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد لیکن یہ قریش ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے انہوں نے ہماری عذیت و آزار سے ایک لمحہ بھی فرو گزاشت نہیں کیا وہ ہمیں ایزائیں دیتے ہیں تاکہ ایک بار پھر ہم اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے خداوں کی پرستش کریں ہم نے ثابت قدمے کا مظاہرہ کیا لیکن وہ ہماری جانوں کے پیچھے پڑ گئے ہم اپنی جان و دین کی حفاظت کی خاطر اپنے گھربار اور بیوی بچوں کو خیر بات کہہ کر آپ کے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا حبشا چلے جاؤ کیونکہ وہاں ایک عادل بادشاہ حکمرانی کر رہا ہے ہمیں واقعاً اپنے نبی کی بات پر ایمان ہے پیغمبر دلچسپ بات ہے جناب والا جس شخص کو یہ نبی کہتے ہیں وہ ایسا شخص ہے جو اپنے کچھ اشار کے ذریعے لوگوں کو فریب دینا چاہتا ہے اور ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے جو نورانی آیتیں ہمارے نبی ہمارے لئے تلاوت فرماتے ہیں وہ شیر نہیں ہیں یہ آیتیں فرشتہ وحی کے ذریعے خداون مطال کی جانب سے ان پر نازل ہوتی ہے تم نے کہا خداون جناب والا محمد اپنے اشار کو کسی خدا سے نسبت دیتا ہے لیکن کون سا خدا معلوم نہیں ہے جناب والا یہ لوگ خطرناک سوچ کو رواج دے رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ تم لوگ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے ہو ہاں جناب والا کیا نجاشی رغبت رکھتے ہیں میں وہ آیات پڑھ دوں جن کا تعلق حضرت مریم اور ان کے فرزند عیسیٰ سے ہے ہاں میں سننا چاہتا ہوں کہ تمہارے پیغمبر کو حضرت مریم اور عیسیٰ مسیح کے بارے میں کیا چیز وہی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اے محمد اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گئی تھی پھر انہوں نے ان سے پردہ اختیار کیا تھا پس ہم نے ان کے طرف اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا وہ ان کے سامنے مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا مریم نے کہا میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تُو پرہیزگار ہے اس نے کہا میں تو بس آپ کے پروردگار کا پیغام رسا ہوں تاکہ آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بد کردار بھی نہیں ہوں جبریل نے کہا اسی طرح ہے آپ کے پروردگار نے فرمایا یہ تو میرے لیے آسان ہے اور یہ اس لیے ہے کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی قرار دیں اور ہماری طرف سے رحمت ثابت ہو اور یہ کام تیشدہ تھا اور مریم کے پیٹ میں بچے عیسیٰ کا نطفہ پڑا اور وہ اسے لے کر دور چلی گئی پھر زچگی کا درد انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آیا کہنے لگیں اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور صفحہ فراموشی میں کھو چکی ہوتی اس جبریل نے مریم کے پائنے پاس سے آواز دی غم نہ کرو آپ کے پروردگار نے آپ کے قدموں میں ایک چشمہ جاری کیا ہے اور کھجور کے تنے کو ہلائیں کہ آپ پر تازہ کھجوریں گریں پس آپ کھائیں اور پییں اور اس طرح کے بیٹے سے آنکھیں تھنڈی کریں اور اگر کوئی آدمی نظر آئے تو کہہ دیں میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اس لیے میں آج کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں لوگوں نے کہا اے مریم تو نے بہت غصب کی حرکت کی ہے اے حارون کی بہن نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بد کردار تھی پس مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا لوگ کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں جو بچہ ابھی کہوانے میں ہے بچے نے خدا کے ازن سے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور میں جہاں بھی رہوں مجھے باپ برکت بنایا ہے اور زندگی بھر نماز اور زقاة کی پابندی کا حکم دیا ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک روا رکھنے والا قرار دیا ہے اور اس نے مجھے سرکش اور شقی نہیں بنایا اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفاد پاؤں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا یہ ہیں عیسی ابن مریم اور یہ ہے وہ حق بات جس میں لوگ شبہ کر رہے ہیں اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے وہ ایسی باتوں سے پاک ہے جب وہ کسی عمر کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس سے فرماتا ہے ہو جا سو وہ ایک دم ہو جاتا ہے اور یقینا اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے پس اسی کی بندگی کرو یہی سیدھا راستہ ہے حقیقت میں ان ہلا دینے والی باتوں نے ہمارے دل و جان کے سفے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں تمہارے نبی کے اقبال اور جو کچھ حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے دونوں کے سوتے ایک ہی سر چشمے سے پھوٹتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے تم اپنے یہ تفے اٹھاؤ اور جلدی سے نکل جاؤ اگر تم مجھے سونے کا پہاڑ بھی دے دوگے تب بھی ان پناہ گزینوں کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا دیکھا میں نے سچ کہا تھا تمہارے پیغمبر سچ کہہ رہے تھے جی ہاں ماجرہ اس طرح تھا ابو سفیان عجیب بات ہے تم بے فائدہ اتنا زیادہ راستہ تیہ کر کے گئے اور واپس آگئے میں نے تُس سے امید وابستہ کر رکھی تھی امریاس میں شرمندہ ہوں میں اپنے آپ میں کہہ رہا تھا کہ امریاس ایسی حالت میں آئے گا کہ لوگ خوشی سے نارے لگا رہے ہوں گے جھوم رہے ہوں گے جعفر اور بھاگنے والوں کے ہاتھ بندے ہوں گے اپنے ساتھ لے کر آئے گا مکہ کے سرداروں کاش آپ وہاں موجود ہوتے اور دیکھتے کہ نجاشی حبشے کا پادری اور دوسرے درباری کس طرح جعفر کی باتوں میں مہب ہو گئے تھے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے اگر جعفر محمد کی مزید باتیں ان کے لیے پڑھ دیتا تو وہ بھی مسلمان ہو چکے ہوتے وائے ہو ہم پر جو واقعہ رونما ہو گیا ہے مکہ والے جلد اس سے باخبر ہو جائیں گے یہ ہمارے لیے بہت بڑی شکست ہے جس کی تلافی نہیں کی جا سکتی اور اسی کے ساتھ محمد کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے ہم نے محمد کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی محمد کی باتوں میں حجیب جادو کا اثر ہے ایک بڑے بادشاہ اور اس کے درباریوں کو اس طرح دگرگوں کر سکتی ہے کوئی بھی شیر اس حد تک پرتاثیر نہیں ہو سکتا اس کو جنگ جو افراد اور دولت کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی انہی عجیب باتوں کے ذریعے دلوں کو مسخر کر دے گا